ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار اسلام علیکم ناظرین میں سید شاہ ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئے دن ہمیں یہ شرمناک واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ ناجائز تعلقات کے لیے بیٹی نے ماں کا ختل کر دیا میاں بیوی میں علاہدگی ہو رہی ہے اسی طرح کا ایک واقعہ پرانے شہر کے علاقے باقے جہارہ میں پیش آیا کچھ دن خبروں میں آ رہا تھا کہ بیٹا نہ ہونے پر شہر نے تین طلاق دے دی ہے پر اب اس کا خلاصہ شہر نے کیا ہے انور دستگیر جو مسجد میں موزن ہے بیوی میراج بیگم سے دو ہزار گیارہ میں شادی ہوئی تھی انہیں تین تا چار سال کی بیٹی بھی ہے میراج کی انور کے والدین سے ہر روز جھگڑوں کی وجہ سے انور نے میراج کو الگ گھر میں رکھا جہاں راشد نامی لڑکے سے میراج کے تعلقات خائم ہو گئے جب انور نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تب دیر نہ کرتے ہوئے میراج بیگم نے گھاسی بزار وومنز پولیس ٹیشن جا کر انور کے خلاف جھوٹی شکایت درج کروائی کہ انور نے میراج کو تین طلاق دے دی پولیس مصروف تحقیقات ہے انور نے ایکٹیو نیوز کے نمائندے سیہ شاہ سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اللہ ہی برکاتہ ہو میرا نام محمد انور دستگیر ہے اور میں مسجد میں موزن ہوں دوہزار گیارہ میں میری شادی بھی تھی الحمدللہ زندگی ہم لوگی آرام سے گزر رہی تھی ایک دو سال پہلے جو ہے ان کو کوئی لڑکا آ کے آفر کر آ کے جو ہے آپ اچھے دیکھتے ہیں میرے کو جو ہے بولے تو انہوں جو ہے اس کو ایکسٹ کر لیے دو سال سے ان کا جو ہے افیر چر رہا دو سال سے جو ہے افیر چر رہا اور اس کے بعد میں جو ہے میں ان کو میرے نیبر بولے کہ بھئے آپ جانے کے بعد وہ لڑکا آ جاتا بول کے تو میں جو ہے ان کی بات بھی نہیں سنا میں بولا جب تک میں آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا جب تک میں جو ہے ایکسٹ نہیں کروں گا جو ہے لیکھین نہیں ہوں گا میں کول کے میں جو ایک بار کام پہ جا رہا ہوں گھر سے نکل گیا پھر دیکھا تو جو ہے وہ لڑکا میں جانے کے بعد گھر میں آ گیا پھر بعد میں میں ان کو دونوں کو ریٹھنڈ پکڑ لیا پکڑنے کے بعد میں اب یہ بولے کہ بھائی جو ہے ہم لوگ دو سال سے ہم دو گیا پھر چر رہا اور ہم لوگ شادی کر لیتے اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے میرے پر غیر ضروری الزام لگانے کے جو ہے آپ تین تلق دیئے بول کے میں تین تلق نہیں دیا اللہ گواہ ہے اور جو ہے یہ جو رولز ہے اس کا رولز کا جو ہے لڑکیاں غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ جو ہے اس سے کسی کا گھر برباد ہو جاتا میری گورنمنٹ جو ہے ایک لڑکیوں کے لیے بھی ایک رولز نکالنا اور ان کے لیے بھی جو ہے سخت کاروائی کرنا کے جو ہے یہ جو ہے غیر معمولی بول کے جو ہے دوسروں کی لائف برباد کر دے رہے ہیں لوگ تین تلق دے دیئے بول کے جبکہ تین تلق دیا بول کے میں جو ہے ان کے پاس کچھ پروف ہے تو ان کو پروف کرو بولی ہے میں بھی پروف کرتا ہوں کہ میں نے دیا تلق میراج بیگم کا کہنا یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیے میں دوسری شادی نہیں کر رہا کرنا چاہتا تو میں ایک سال میرے امی سے جو ہے بار بار لڑنا جھگڑنا ہو رہا تھا ان کو دو سال سے جب سے بچہ ان کی زندگی میں آیا میرے والدہ سے جو ہے لڑنا جھگڑنا ہو رہا تھا تو جو ہے لڑنا جھگڑنا ہو رہا تھا ان کا جو ہے تو جو ہے میرے والدہ سے انہوں بار بار لڑ رہے تھے تو جو ہے میں ان کو جو ہے بولا کے بھائی ایسا نہیں لڑنا چاہیے آپنا مل گہ رہنا چاہیے بلتا نہیں سنے انہوں پھر والدہ ہم لوگ جو ہے میں مسجد کے بچھے الگ گھر لے کے رہا ان کو الگ گھر لے کے رہنے کے واو جو ہے میرے نیبر بولے کہ بار بار جو ہے وہ آپ جانے کے بعد وہ بچہ آ جاتا تو میں جو ہے یقین نہیں کر آ پھر میں اپنے آنکھوں سے دیکھا پھر دونوں کو رائٹھنڈ پکڑا اب یہ سوال یہ ہے کہ ان کو بچہ میں آگا جی بچے سے کانٹک میں کیسا ہے سوال ہو نہیں میرے مسجد میں رہتا تھا وہ بچہ یتیم ہے جو ہے کبھی راشد نام ہے راشد نام ہے بچے کا بچے پیدا ہوکے تین ساڑھے تین سال کی تو ہمارے پاس ہی تھے بچے پیدا ہوکے تین ساڑھے تین سال کی تو ہمارے پاس ہی چھے بچی اگر دینا رہتا ہم پہلے ہی تلاغ دے دیتے تھے تھے تو آپ کا گورنمنٹ سے یا پولیس سے تلاغ کیا ہے گورنمنٹ پولیس جو ہے میرا ساتھ دیں گی میں کوئی یقین ہے یہ بات کیا کہ جو ہے میں جو ہے تین تلاغ دیا نے مہیں اور لوگ جو ہے لوگ